صحیح جیون ساتھی ملنے تک شادی کرتی رہوں گی راکھی ساونت نے تیسری شادی کا ارادہ ظاہر کر لیا تنازعات کا شکار رہنے والی بولی وڈ کی معروف اداکارہ اور اقاسہ راکھی ساونت کا کہنا ہے کہ اس وقت تک شادی کرتی رہوں گی جب تک صحیح جیون ساتھی نہیں مل جاتا بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق راکھی ساونت نے انٹرویو دیتے ہوئے عدالت سے درخواست کی ہے کہ کاروباری شخصیت عدل خان دورانی سے جلد از جلد طلاق دلوائی جائے تاکہ میں پھر شادی کر سکوں بھارتی کاروباری شخصیت عدل خان دورانی سے شادی کی خاطر اسلام قبول کرنے والی راکھی ساونت کے انٹرویو سے ایک کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہے وائرل ویڈیو میں انہیں یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ امید کرتی ہوں کہ عدالت مجھے میرے پیسے واپس دلوا دے اور طلاق بھی تاکہ میں دوبارہ مستقبل میں پھر سے ایک اچھے لڑکے سے شادی کر کے اپنی زندگی سکون سے گزار سکوں راکھی نے دوبارہ شادی کا ارادہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ میں مرتے دم تک شادی کرتی رہوں گی جب تک مجھے صحیح جیون ساتھی نہیں مل جاتا تب تک میں پیار کرتی رہوں گی کیونکہ یہ میری زندگی ہے میرے پاس ایک ہی زندگی ہے انہوں نے مزید کہا کہ بولی ووڈ پر نظر ڈالے تو ایسی کئی اداکارائیں ملیں گی جنہوں نے متعدد بار شادیاں کی ہیں اور کئی بوائی فرنڈز رکھے ہیں لیکن کسی نے ان کا برا نام نہیں رکھا تمام حدود صرف بھارت میں ہی ہیں صرف یہاں جینے نہیں دیتے واضح رہے کہ سال دوہزار تیس کے آغاز میں یہ خبریں سامنے آئی تھی کہ راکھی ساوت نے دوہزار بائیس پہ اسلام قبول کرنے کے بعد عادل خان دورانی سے شادی کر لی ہے جس کے بعد پہلے ان کے شوہر عادل نے شادی سے انکار کیا پھر اس پر خاموشی اختیار کی اور بعد ازا شادی کا اطراف کیا تھا تاہم راکھی کی والدہ کی وفات کے ساتھ ہی ان کی شادی میں مشکلات کی خبریں گردشکنیں لگیں اور پھر عادل خان کے عفیض جسمانی تشدد نازیبہ ویڈیوز اور پیسوں پر ہونے والے ترازات کو جواز بنا کر راکھی نے طلاق کے لیے عدالت سے رجوع کیا تھا